لندن میں میڈیکل کی نئی تاریخ رکم ہو گئی اب پوست مارٹم صرف بائیس سیکنڈ میں کیا جا سکے گا اس بات کا اعلان ڈیپٹی لیڈر والتم فوریس کانسل راجہ حسن خان نے صحافیوں کمیونٹی راہنماؤں اور مساجد کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا اس موقع پر برطانیہ کی سیاسی سواجی اور کاروباری شخصیت راجہ اللہ دیتا بھی موجود تھی برطانیہ میں اسلامی اور یہودی کمیونٹی نے اس ٹیکنالوجی کے متعارف ہونے کا خیر مقدم کیا ہے اس ٹیکنالوجی کی مزید تفصیلات لندن سے صغیر بھٹی کی اس ریپورٹ میں انگلینڈ اور ویلز میں ہر سال تقریباً پانچ لاکھ پچاس آزار امباد ریکارڈ کی جاتی ہیں جن میں سے تقریباً ایک لاکھ کو پوست مارٹم کی ضرورت ہوتی ہے لندن میں بسنے والی مسلم اور یہودی کمیونٹی کا عرصہ دراز سے بطالبہ تھا کہ مرنے کے بعد پوست مارٹم کی بد میں میت کی بے غرمتی نہیں کیچانی چاہیے اور انہیں جلد افنا دینا چاہیے ڈیپٹی لیڈر والتم فارس کانسل کانسلر راجہ احسن خان نے صحافیوں کمیونٹی رہنماؤں اور مساجد کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا کہ لندن میں مقیم مسلم کمیونٹی کا درینہ مسئلہ حل ہو چکا ہے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے مرنے کے بعد پوست مارٹم صرف بائیس سیکنڈ میں ممکن ہو سکے گا جبکہ سینٹر میں سو سے زیادہ باڈیز رکھنے کی سہولت موجود ہے والتم فارس کانسل نے اس پروجیکٹ پر ایک کثیر رقم مختص کی ہے اور دنیا ہمارے ملتوں فارس کمیونٹی کابیدارے میں باڈیز رکھنے کی جمعہ پر ایک کمیونٹی ہے اور وہ ہمیں کہ یہ کیا جیحی نہیں ہے اس کا ملتہ ہے کیونٹی کا فعلانت ہے ملتہ ہے کہ سطح کے ملتے ہیں سطح کے ملتے ہیں اور انتہار ہیں جس کی شقدہ رخیرات کے بعد لوگ شروع جیویوی ہے ہمیں توانے کی ص theresyw رفر سے بانتنا پر راسکتر کیونٹی کیا موجود سے پرشت پیچی باتانیا کی سیاسی سواجی اور گفتانیا اور کاروباری شخصیت راجہ اللہ دیتا نے کہا کہ اس جدید مشین سے مرنے کے بعد مسلمانوں کی میتوں کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہوگی اور ان کو جلد اپنایا جا سکے گا اس نے بھی کافی کوشش کی ہے اور یہ فانڈ ہے جو یہ منظور کر آیا ہے اس کے لیے اور یہ ایٹ پوائنٹ فائف ملین پاؤنڈ کی ہے اور یہ جو پہلے پوسٹ مارٹم ہوتا تھا وہ بے حرمتی ہوتی تھی ہماری باڑیوں کی جو آدمی مر جاتے تھے وہ انشاءاللہ ہندہ نہیں ہوگی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ بہت اچھی ہے اور یہ انہی چاہیے دوسرے ٹونوں میں بھی ایسی طرح اس موقع پر صحافیوں کمیونٹی رہنماؤں اور مساجد کے رہنماؤں کو سینٹر کا دورہ کروایا گیا اور اس مشین کے بارے میں بیفنگ بھی دی گئی برطانیہ میں اسلامی اور یہودی کمیونٹی نے اس نیکنالوجی کے بتعرف ہونے کا خیر مقدم کیا اب اس جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے پیتالوجیس جسم کے مختلف حصوں کو بغیر کھولے اور کاٹے کپڑے اور ٹیشو کے نیچے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سارے پروسس میں صرف بائیس سیکنڈ کا عرصہ درکار ہے